سوچئے جہاں پر اسی ہزار لوگ پہنچنے والے تھے وہاں قریب دھائی لاکھ لوگ ستسنگ میں شامل ہوئے یعنی تیت آداد سے تین گناہ زیادہ لیکن ویوستہ کو کنٹرول کرنے کے نام پر کچھ بھی نہیں اور شاید یہی وجہ رہی کہ ہزاروں لوگوں کے بھیر بے کابو ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سو سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں کال کے گال میں سما گئیں آئیے آپ کو ان پریواروں کی کہانی دکھاتے ہیں جنہوں نے موت کے اس منظر کو بہت قریب سے دے گا کہتے ہیں بھکتی کا مارک آپ کو دنیا کے ہر دکھ سے دور لے کر جاتا ہے لیکن اب ہم جن لوگوں کی کہانی آپ کو سنانے دکھانے جا رہے ہیں انہیں بھکتی کے بعد پر چل کر وہ دکھ ملا جو انتہین ہے یہ کہانی ان چشمدیدوں کی ہے جو کسی طرح موت کی بھکتر سے خود تو پچھ مکلے لیکن بھیڑ میں کسی نے اپنا بیٹا کھویا کسی نے ماں کسی نے پتنی کہتے ہیں پتا کے کاندھے پر بیٹے کے شف کا بھار جیوان میں سب سے پیڑا دائک ہوتا ہے لیکن ہاتھرس کے حادثے نے کئی کندھوں پر ان کے بچوں کے شف لات دیا بابا کے ستسنگ میں کورپال نام کے ایک شدھالو خوشی خوشی پہنچے تھے لیکن لوٹے اپنے بھتیجے کے شف کو کاندھے پر لے کر موت کا ایسا منصر جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں نم نظر آئی کوئی اپنوں کو اسپتال میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی پوسماٹم ہاؤس میں کہیں تو کوئی پتا مل جائے ان بچھڑے لوگوں کا جو اب کبھی نہیں لوٹنے والے ایک ایسے ہی شخص پر ہماری نظر پڑی جو آگرہ سے اپنی پتنی کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے روتے بلکتے چہروں کے بیچ ہم ایسے کسی کی تلاش کر رہے تھے جس نے پوری کھٹنا اپنے آنکھوں سے دیکھی ہو تاکہ حادثے کے پیچھے کا سچ پتا چل سکے تب ہی ہماری ملاقات ایک چشم دید سے ہوتی ہے جس نے موت کے منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا دو چار لاکھ کی اوپری بھیڑ تھی روڑ کے دونوں سائٹ میں بسیں بھری پڑی تھی اور پولیس پرساسم بھی تھا تھوڑا لیکن ان کے جو پرائیویٹ سکورٹی تھی بابا کی اسپیسل جو پنک کلر میں پنک ڈریس میں تھی اور کچھ بلک کینٹ کمانڈو بھی تھے پچیس تیس گاڑیاں آئیں ان کا ستسنگوگا ہوا پر ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا کارگرم چلا اس کے بعد جب بابا باپس ہوئے تو بیس پچیس گاڑیاں رہی ہوگے جب وہ بابسی آ رہی تھی تو یہاں پر کٹ پہ آ کر کے دس پندر گاڑی آگے نکلی تو یہاں کے جو ان کی انویائی تھے وہ اس دھولو کو اٹھانے کے چکر میں اور ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے گئے ستنگ سننے کے لیے قریب پانسو کلومیٹر کا سفر تیگر بہرائیس سے بھی ایک گروپ آیا تھا لیکن بھکدر مچی تو سب پچھڑ گئے اپنے ساتھیوں کو تلاشتے لوگوں کے چہرے پر دکھوں کا سمندر تیہ رہا تھا 65 لوگ ایک بس میں آیا تھے یہاں ستنگ کرنے اور اس کے بعد صبح ہم لوگ سات بجے یہاں پہنچے اور سات بجے کے بعد ہم لوگ وہاں گئے وہاں بارہ بجے پربو جی درسن دیے اور پربو جی ڈیڑھ بجے وہاں سے چلے گئے ہم تو تتکال وہاں سے گراؤنڈ سے باہر ہو گئے اس کے بعد جو ہمارے اور پیسنجر تھے وہ پیچھے تھے اور اس کے بعد بھردل مچی ہے جس میں دو پیسنجر ہمارے بھی گائے موت کے ستنگ میں صرف خون کے رشتے ہی نہیں ٹوٹے بلکہ کئیوں نے اپنی جگری دوستوں کو کھویا تو کسی نے اپنی ساتھی کو دیر رات تک تو چہروں پر امید باگی تھی لیکن وقت کے ساتھ وہ امید بھی ٹوٹتی چلی گئی کتنے لوگ ہیں پائیسٹ آدمی ہیں پائیسٹ جنے ہم کون ہے پوروش ہیں مہلا ہیں مہلا ہیں مہتاری بیٹی آدم مہتاری بیٹی آپ بھی ساتھ میں آئے تھے ہاں ہمارے ساتھ میں آئے تھے کیا ہوا تھا اس سمیں جب گھٹنا ہوئی اب جب یہاں سے مطلب پربوشی چلے گئے تو سب چلے لاغ سب گاڑی پر پہ پہنچے وہ لوگ گاڑی پر رائے پہنچے ہم لوگ رونہ رونہ تب ہی تک پریسان ہو کہ ہم باقی جھونے نہیں مل لہی ہیں اوہ مہ بیٹی دونوں اسپطال گئے تھے ہاں اسپطال گئے تھے باقی یہ اسپطال میں نہیں تھے وہ بہراش کا ہی رہنے والا ایک جوان پیٹا اپنے پتا کے تلاش میں اپنے پتہ نظر آیا لیکن کبھی نہ لوٹنے کا ڈر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا ہمارے پاپا ابھی تک مجھے نہیں مل رہے ہیں کہاں کہاں گئے آپ لوگوں نے تلاش کی یہاں کسی افسر عدھگاری سے بات کی جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے تب سے مجھے پتہ لگا ہے تب ہی سے میں گاڑی لے کے ڈھونڈ رہا ہوں اور کئی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے ایٹا بھی میں نے دیکھ لیا چارہ طرف روڈ پہ بھی دیکھ لیا کافی جگہ میں نے دیکھا کچھ جو بسیں جا رہے ہیں ان کو بھی رکوا رکوا کے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلل لیا ابھی آپ لوگ کے کیا گوہار ہے پرشاشن سے ابھی تو گوہار گراؤنڈ زیرو پر گھومتے ہوئے ہمیں کئی پریوار ایسے ملے جن میں کئیوں کا پورا پریوار ہی اجڑ گیا تو کسی کے بڑھاپی کا سہارہ چھن گیا کسی نے بڑھاپی میں اپنی پتنی کو کھو دیا میرے گھر سے بھی کچھ لوگ گئے تھے اور میری پتنی تو پہلی بار گئی تھی کیونکہ میں اس چیز پر کبھی بھروت نہیں کرتا ہوں کل انہوں نے میری بیٹی سے بات ہوئی تھی میری بیٹی کے پر بار وہاں جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے سارے سے میں اپنی بیٹی کی آبیو مہاں ہوئے جب میں نے وہاں موبال پر دیکھا کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے تو پھر انہوں نے میں نے دھونا سلو کیا تو میں یہاں آیا تو ان کی بڑھاڑی یہاں نہیں ملی پھر وہ قریب دو گھنٹے کے بعد اپنے آپ گھر آگئے اپنوں کے بچھڑنے کا قب کبھی نہ مٹنے والے زخم اور بے بس بے سہارا ہو جکے سیکڑوں رشتوں کی زندگی میں کبھی نہ پھولایا جا سکنے والا یہ حادثہ سیکڑوں زندگیوں کو موت کے موہ میں دھکیلنے والے فرار ہیں چپ ہے وہ سسٹم جو دھرم کو ہتھیار بنا کر اندھ وشواس پر وشواس چکانے کا سجیو سکرام کرتا رہا آج نہ تو دکھ ہرنے وہ بابا سامنے آیا اور نہ ہی دھرم دھتا کی دوہ باتنے والے آئیو جکھی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی یار اکریں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے جلدہ اٹھیں کچھ اور خبروں کے ساتھ